اوز باللہ السمیر علی من الشیطان اللہی عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محام اللہ سیدی اللہ والمبیاء اللہ 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 آپ کے سامنے موضوع دین اور مذہب انسان اور انسانیت آج اس تیسری تقریر میں ہم کل کی بات کو آگے بڑھائیں ایک سلبہ دیں کل کی بات ہم آپ کے سامنے آگے بڑھائیں اور مفرمائیے گا میں عادتا نہیں ہے آپ اور آج سلامتیمہ میں زمانہ بلندر صلوات اللہ 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 مفرمائیے گا میں عادتا نہیں ہے کل ہم نے آپ کے سامنے احترام پر بات مذہب اور دین احترامات کی طرف لے جاتا ہے دوسروں کی عزت اپنی عزت اگر چاہیے ہے تو دوسروں کی عزت کرو اپنا احترام اگر چاہیے ہے تو دوسروں کا احترام کرو اپنی خوشی اگر چاہیے ہے تو دوسروں کی خوشی کا خیال لگو اپنے لئے اگر راحت اور عزت کی زندگی چاہیے تو دوسروں کے لئے مذہب کا نظریہ یہی ہے دین کی تعلیم یہی ہے اور یہی ہے انسانیت کا سبق انسان اور انسانیت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ بحض اس لقت نظر سے نہ سنیں کہ ہم اپنی اس مجلس میں اور اپنی اس بیان میں کتنی زیادہ وہوہ اور سبحان اللہ اور سبحان اللہ ہمیں نہیں پہلے یہ بات سہن میں آ جائے پھر آپ جتنا جائیں خوش ہو میسیج کیا ہے اسلام کا پیغام کیا ہے قرآن کا دین کا پیغام صرف ہماری اپنے نفس کی عزت نہیں بلکہ عام انسانی زندگی کی میں نے کل آپ سے یہی کہا ملوکیت شہنشاہیت مادیت ایک طرف مذہب روحانیت شریعت اور دین اور قرآن اور مذہب ان کی تعلیم ایک دروں دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ملوکیت اور آمیریت اور ڈکٹریٹرشپ اور شہنشاہیت صرف اور صرف پہلے اپنی عزت مانگتے ہیں اور روحانیت اور مذہبیت کے رہنما پہلے دوسروں کی عزت کرتے ہیں پھر اپنی عزت چاہتے ہیں سلوات محمد وآلہ اس فرق کو ہم جتنا بھی اپنے سامنے رکھیں میں نے جتنا بھی متعلیہ کیا ہے اس پوری زندگی میں کتابیں دیکھنا کوئی فخریہ بات نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں کبھی بستر پر نیم ہی نہیں آئی جب تک کہ ہم نے دیر تک کچھ متعلیہ نہیں کیا اگر کتاب پڑھیں گے تو اچھے نیند آئی گی اس متعلیاتی زندگی میں ہم نے جو آپ سے ہوئی ارس کیا اس کے خلاف ہم کو نہیں ملا ہمیں اس کے خلاف نہیں ملا اور عملی زندگی میں بھی جب ہم مذہب کی بڑی بڑی شخصیتوں کے درمیان بھی گئے میں مذہب کی بات کرتا ہوں نوجوان بچوں اور دوستوں کے لیے میسج ہے ایک پیغام ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اور جہاں تک میری آواز جائے ہم نے آپ سے کہا کہ انچاس سال ہو رہے ہیں پچاس ماہ زال شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے ان باتوں کو کرتے ہوئے لیکن آج تک ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں تو کچھ مطالعہ کر کے آئیں آج بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے کتاب میں آج کے آج آنے سے پہلے یوں یہ نہیں آ جاتے اپنے دل کی تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم خود کچھ مطالعہ کر کے آپ تک نہ آئیں جب تک ہم کچھ مطالعہ کر کے آپ تک نہ آئیں آپ یقین فرمائیے میں یوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ممبر سے بات کر رہا ہوں جب تک ہم کوئی کتاب نہ دیکھ لیں اس پہ کچھ بات نہ تلاش کر لیں ہمیں آپ کے سامنے آتے ہیں اچھا نہیں لگتا اور اسی لیے بہت سے باتیں ہیں موضوعات کے تحت ہو سکتا ہے کہ تقرار ہو جائیں مدلے میں موضوع کی مناسبت سے لیکن ہر دفعہ آپ کے ذہن کے لیے کچھ نہ کچھ محنت تعلیم پر مطالعہ پر اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں احترامات مذہب احترام دیتا ہے ریلیجن دھرم مذہبی قانون اگر ہم مذہب سے قریب ہیں تو انسانیت سے قریب ہیں اور اگر ہم مذہب سے دور ہیں تو جنگل کے حیوانوں سے تو قریب ہیں انسان کی سوسائیٹی سے قریب نہیں سلوات محمد آرہ نہیں ہے ایک اور سلوات محمد آرہ کربلا کا یہی پیغام ہے محرم کا یہی پیغام ہے جب لوگ بات کرتے ہیں محرم کیا تعلیم دیتا ہے یہ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں ساری دنیا میں آپ کیا سیکھتے ہیں تو ایک جملہ کہوں چودہ سو برس پہ ہم نے ایسا سیکھا ایسا سیکھا کہ آج تک کوئی ہمارے یہاں سردان نہیں بن پایا ایک سلوات محمد آرہ ضلیل ہے سامنے بہت بڑی ضلیل ہے سامنے عام حالات تو چھوڑ دیئے میدان جنگ میں بھی نہیں جنگی حالات میں بھی اس قوم کے ذہن اور نظریہ کا عالم یہ ہے بہت پیچھے بیجاتے ہیں آپ لوگ بہت ہم ادھر مہم مڑ کے لکھتے ہیں احترامات کی بات اگر مذہب سے خریب ہیں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے بالکل عملی فرضی مثالوں سے ہٹ کر کیونکہ مفروضات بیان کرنا ہمیں بہت کم عادت ہے فرضی مثالیں پیش کرنا بھی بہت کم عادت میں ہے کوئی آپ کے خوش کرنے کے لئے بھی کوئی مثال دیتے ہیں تو جو تاریخ میں مل جائے اور اگر اپنے دلیل کوئی پیش کریں گے تو وہ بھی جو عملی زندگی میں سامنے مل جائے روحانیت اور مذہبیت جہاں ہے وہاں کا منظر کیا ہے جہاں نہیں ہے وہاں کا کیا منظر ہے یاد آگیا یہی پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی مثال دے دوں جہاں روحانیت اور مذہبیت پر یقین ہے وہاں انسان اور انسانیت سے کتنی قربت ہے اور جہاں مذہب اور روحانیت ہٹا کر ملوکیت بادشاہت دکٹرٹر شیف آمیریت کہہ چکا نا کہ جہاں ملوکیت ہوگی وہاں اپنا نفس اور جہاں روحانیت ہوگی وہاں دوسروں کی بات جن میں رہے ملوکیت اپنا نفس بس ہم ایگو دکٹرٹر شیف آمیریت بس میں ہم روحانیت تو دوسرے دولوں کی چھوٹی سے مثال دان و تنس کے لیے نہیں بلکہ اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں دلیل آپ کے سامنے در وہ عملی زندگی سے جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی صدام اس وقت ایک واقعہ مجھے یاد آیا جو ائر فورس کے بمبار ایران کے بغداد تک آئے اس کا پائلٹ بغیر بم گرائے واپس چلا گیا اس کا پائلٹ بغیر بم گرائے واپس چلا گیا میں جا چکے ہوں جگہ آپ بھی جا چکے ہوں گے جہاں سے کازمین اور بغداد ملتے ہیں وہاں پر دریائے دجلہ پر جو پھل ہے اس کو جسر بغداد کہا جاتے ہیں جسر پھل کو کہتے ہیں اس جسر بغداد پر آیا وہ بم بار بم گرانے کے لئے نہیں گرائے چلا گیا اس کے آفیسر نے پوچھا یا اس کے کمانڈر نے پوچھا تم نے وہاں بم کیوں نہیں گرائے اس نے کہا کیسے گراتا جب میں بم گرانے اس پل کے قریب پہنچا جس کو جسر بغداد کہا جاتا ہے تو میں نے اس پر ایک اسکولی بس کو جاتے ہوئے دیکھا جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے میرے نفس نے گوارا نہیں کیا کہ میں بم گراؤں اور یہ بچے بہت معذرت کے ساتھ یہ بتاؤ کہ اس پت جب یمن پر بمباری ہو رہی ہے جگہ جگہ تو بم گرانے والے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسے بے گناہ عورتیں بچے کون کون ہیں دونوں کا فرض سمجھا آپ نے اس کا رشتہ روحانی لوگوں سے تھا انگارشتہ ملوکیت سے ہے سلوات محمد اللہ سلوات محمد اللہ سلوات محمد اللہ اپنا نفس اپنا اقتدار نہیں سامنے انسان اس کی عذب یہیں برک کر ہم آپ کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں دیکھیں استقبال احترام پورا مذہب ہر جگہ احترام ہے احترامات کا یہ طریقہ نہیں ہے خالی کہ میں آیا یہ لباس پہن کر اور آپ نے کہا مرانہ تسلیمان درد مسافی آدھ خالیتہ نہیں ہے یہ تو ہی ہماری آپ کی تظیمی زندگی میں ہو اس کی تربیہ بھی کل میں ارس کر چکا کہ ماں کی آغوش سے ہوتی ہے ماں کی گوت سے اور ماں کے لیے دونوں طرف کی بات آگے وطرہ بھی تو ارس کروں گا میں نہیں اتنا ارس کریں آپ سے احترامات کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ایسے ہیں تو احترام ہو یا ہم اس شکل و صورت پر ہیں تو یہ احترام ہو انسان اور انسان کے لیے نہیں عزیزان اگر مذہب اگر مقدس ترین ہستیوں کو معصوم ترین ہستیوں کو پیش کرتا ہے تو وہاں بھی احترام آتے ہیں ایک تصیلی موضوع ہے اس کو متنا سمیٹنا مشکل ہے لہذا جلدی جلدی بھی باتیں کہہ دیں انبیاء اور انبیاء کے درمیان بھی احترام ہے تک کے مذہب نے اگر روحانی اور غیبی زندگی کے ملائکہ کو پیش گیا تو ان کے لیے احترام ہماری آپ کی عملی زندگی جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں اس کا بھی احترام ہے کبھی دیکھا ہے کسی کو کیوں قرآن کے ایک ہاتھ سے اٹھا کے جا رہا ہو احترام یہ ہے کہ اسے بوس دو احترام یہ کہ احترام سے سر پکھو یہ قرآن کریم کے احترام سلام وضو تو کر لیتے ہیں یہ وضو کیا ہے یہ اس مسل تک اس نماز کی جگہ تک آنے کا احترام ہے کہ ہم بارگاہ رب میں حاضر ہو رہے ہیں پہلے اندرونی یا بھرونی طور پر پاک ہو جاؤ تب اس نماز تک آؤ ایک بات ذہن میں آگے جی چاہتا ہے ارس کرو جب ہماری اور آپ کی نماز میں پاکیز کی اتنی شرط ہے کہ مسلح پر آؤ وضو احترام نماز ہے یہ وضو احترام نماز ہے نماز کا احترام ہے کیوں بارگاہ رب میں حاضر ہو رہے ہیں ہر وقت ہے اس کی بارگاہ میں حاضر لیکن نماز خاص جب اس وقت آؤ تو وضو کر کیا ہو جب ہماری اپنی نماز میں ہمارے لئے احترامات کا یہ انداز ہو تو جس نے نماز تعلیم دی ہے اس رسول کی نماز کا احترام کیا ہو گا اور جس نبی نے نماز اور اس کے احترام ات بتلائے ہوں انہ کی نماز میں کوئی پشت پڑھا کر بیٹ جائے اس کا احترام کیا ہوگا سلوات محمد وآل 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 مل گئر ایک سلوات محمد وآل 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 نماز کا احترام وزو طہارت پاکیزگی کیا اسی رخبت سن لیے نماز میں احترام کبریائی ربوبیت اس پاکیزگی سے آؤ اب توجہ کرنا نماز اللہ کی ہے ہم اس کے حد ہیں اس کے احترامات وزو طہارت آئے نیت کی یہ تکبیر احترام کیا ہے اس کے بغیر نماز نہیں شروع ہوگی جیسے یہ اللہ اکبر کہا ہم نے اس کی کبریائی کا احترام کیا اس کی بلندی بڑائی بزرگی کا احترام وزو سے اس تکبیر تک اور جب نماز ختم کرنے لگو تو جس کو اس نے منتخب کر کے بھیجا ہے اس کے احترام کا انلاس سلام بھیجو تو نبی پر بھی سلام بھیجو اور سلام محمد 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 میرا مہتنہ مجمع باہر جہاں تھا کہ میں ارس کر رہا ہوں یہ نماز کا احترام یہ وضو یہ نعرہ یہ تکبیر یہ سب یہ تشعود اور سلام میں یہ نبی کا احترام یہ مجمع دنیا میں جہاں بھی ہے امریکہ میں ہو آسٹریلیا میں ہو میں جہاں بھی گیا سیڈنی میں ملوان میں وینکور میں ٹورنٹو میں جہاں بھی میں گیا میں نے ایک بات ممبر سے کہی اور اس کا جواب مجھے ملا وہی جواب جو آپ بھی دیں گے یہ لکھ نہ ہو یہی جواب مجھے اراق و ایرانیو ملیز نے پڑھنے میں ملا ہر جگہ ملے گا یہ احترامات احترام کا یہ تربیت کا انداز ایک ڈسیپلن ہے ایک تنظیم ہے ایک منظم ہونا ہے کوئی درق زمین میں نمی کے بغیر اوپر نہیں جائے گا ہماری روحانیت کی اصل جڑ جہاں زمین میں ہے اس کا درق خوشک ہو جائے گا اگر ہم اے میں معصومین کے نام کے احترام کو نہ جانتے ہوں وہ سن لیے ہر جگہ احترام ہے اس مجمع کا پورے ورڈ میں دنیا میں کہیں چلے جاؤ احترام کا ایک اندازہ بھی پیش کرتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا صرف ایک 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 کر کے نام لے لوں یہ مجمع جو جواب دے گا یہی تربیت احترام ہے سمجھے آپ نام لوں مولا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب میں نے کچھ سکھایا میں نے کچھ کہا ان بزرگ سے میں نے کچھ کہا ان بزرگ سے کچھ کہا اپنے اس بچے سے کہا چھوٹے چھوٹے بچے جہاں بیٹھیں ان سے میں نے کچھ کہا ایسا کرنا جب میں یہ کہوں تو یہ کہنا اس بچے کو بھیجیے یہاں اے بیٹی ادھر آؤ سلوات کیا ہے پھڑو پھڑو کس نے سکھایا جاؤ بیٹی کوئی نہیں سکھائے گا کیوں یہ مجموعہ اپنے بزرگ روحانی رہبروں کا احترام جانتا ہے کوئی تنز نہیں کرتا ہوں عادت بھی نہیں ہے ساتھ سیدھی سی بات پڑھ لیا کرتا ہوں ہم کو آپ کو کس نے سکھایا یہ بچپنے سے ماں کی آغوش یہ احترام اب اسی سے غور کرلو بہت احتیاس سے کہنا چاہتا ہوں بھئی سب کے نام لو تو یہ آواز نہیں بلند ہوگی اور آئیے ابھی ابھی آپ کو سامنے ثبوت پیش کروں بنت رسول حضرت فاطمہ زہرہ یہ کیا وہ بھئی میں نے کچھ کہا رسول کے نواسے امام حسن مجتبہ ہمارے آپ کے مظلوم امام حسین ابن علی ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سندھام لے رہے ہیں یہ کہاں سے احترام آیا یہ احترام صرف سلوات احترام نہیں ہے بلکہ یاد رکھو ہمارے قلب کے اندر جو ایمان کا نور موجود ہے یہ نور ایمان ہر سلوات کے سادار روشن آر روشن آر روشن ہوتا ہے سلوات محمد باری یہ گوھر سلوات پر اور اس لیے احترامات کا آپ چلیں تھوڑا آپ کا ذہن کبھی کبھی تاریل کی باتیں بھی پیش کریں ایک جگہ باقیہ پڑا ہم نے ایران کا بادشاہ پرویز کسرا بادشاہ احترامات کا انداز کسرا پرویز اس کے پاس ایک شکاری جو مچھلیاں پکڑتا وہ مچھلی لے کر آیا مچھلی کا شکاری مچھلی لے کر اپنے وقت کے بادشاہ پرویز کے پاس آیا بیش کی اس نے بادشاہ کا مزاج خوش ہو کر کہا اس کو ایک ہزار درہم دے دیے جائیں اس کی بیوی بیٹھی دی جس کا نام شاید شیری تھا ایک مچھلی کے شکاری نے ملاک ذرا سی مچھلی دی تو ایک ہزار درہم یہ تو ٹھیک نہیں ہے اسے درہم واپس لے دیے جائیں جس لائق نہیں ہے ایک شکاری ذرا سا اس کو اتنا ہے نا بادشاہ خاموش نا اچھا بھئی یہاں پر بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا بیگم صاحبہ کا حکم چلے گا دے لیے کہے درہم ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں وہ جواب دے لوگے تو دے دیں گے پیسے واپس نہیں فرمائیے یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی جو ہے یہ مونسی مونس میں سے ہے کہ مذکر میں سے وہ سمجھیں یہ جواب نہیں دے پائے گا اس نے کہا دونوں میں سے نہیں ہے تیسری خسم جانتے ہیں نا اس نے کہا تیسری خسم ہے نا اس میں ہے نا اس میں بادشاہ ہسنے لگا جواب تو اس کا مل گیا دے دو اس کو ایک ہزار درم اس نہ اچھا اس نے جواب دیا بادشاہ نے خوش ہو کر کہا اس کو ایک ہزار درم اور دو جب اس کو دو ہزار درم ملنے لگے تو اس میں سے ایک درم گر گیا جب زمین پر گر گیا کالین پر گر گیا ایک درم تو اس نے جھک کر اس کو اٹھایا بادشاہ کی بیوی نے پھر یہ کہا کسرا پرویش کی بیوی نے پھر یہ کہا کتنا لالچی ہے یہ شخص جس کی لالچ دیکھو دو ہزار درم مل گئے ایک گر گیا تو اس کو بھی اٹھا رہا ہے بادشاہ کے دھامنے جھک کر احترام نہیں بادشاہ کے کرتا ہے جس نے اتنا بڑا انعام دے دیا اس شکاری نے کہا میں نے کسی لالچ میں نہیں اٹھایا مجھے لالچی مت سمجھو یہ جب گرا تو میں نے دیکھا اس پر بادشاہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے بادشاہ کی صورت بھی بنی ہوئی ہے میں نے خیال کیا میں اگر اس کو نہ اٹھاؤں نادانشتگی میں کسی کا فیر اس پر پڑے گا تو میں اس کا سبب بنوں گا احترام میں بادشاہ کے میں نے اٹھایا احترام احترام میں اٹھایا بادشاہ نے جب یہ سنا تو ہنس کر ایک ہزار دیرہ مورد ہوا اب آپ نے خیال کیا میں اپنے دور دراز والے بھائیوں سے ایک بات احترام سے کہوں یاد رکھو جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تازیہ کو دیکھتے ہیں سرمین کو دیکھتے ہیں گہوارے کو دیکھتے ہیں زدنا کو دیکھتے ہیں بس سب میں ہمیں نقوش کسی اور کے نظر آتے ہیں ہم اسے احترام کو اس لئے باقی رکھتے ہیں کہ نفس کی زندگی باقی رہ جائے سلوات محمد وارے حمد ایک سلوات محمد وارے حمد اگر بات اچھی لگیے تو سب مل کریں سلوات پڑھے محمد کو سلوات پڑھے محافی ضارم هایی ، یاد رکھے ضارم اگریھ گرام 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 سلوات 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 دیکھیں عزیزوں ہماری اپنے اس مجمع سے جہاں جہاں ہیں میں نے آپ سے بھی عرص کیا کہ ہر چیز کا ایک احترام الگ الگ روز سے ہمیں باتوں کو کریں کل انشاءاللہ اور بڑھائیں گے اس بات کو ماں اور باپ کا احترام کل آپ نے فرمائش کی کل بھی ہم نے کچھ کہا آج بھی عرص کرتے ہیں ماں اور باپ کا احترام اس میں بھی ماں کا احترام باپ کے مقابلے میں کچھ اور ہے ہم نے ابھی آپ لوگوں میں جو وضوط رہے ہوں گے ہماری محترم بڑی بہن کی طرح تھی ہماری بڑی باجی کی طرح تھی جب ان کی مجلس میں ہم نے خطاب کیا ایک بات پڑھی تھی حسینی غفرام آب میں ابھی محرم سے کچھ پہلے وہاں ہم نے ایک بات کہی اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اس کو باگے پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے ہمیں دوستوں نے کہا علماء نے کہا ہم نے بسم اللہ آپ کو اختیار ہے ہمیں محترم بھائی بھی تشریف رکھتے ہوں گے وہاں مجلس میں بہت عظیم المرتبات ہستی تھی جن کی مجلس تھی بڑے عظیم خانوادے کی فرد تھی سویم کے مجلس میں ہم سے جب کہا گیا تو ہم نے ایک بات پڑھی تھی وہ یہاں دورا دے دیکھیں رشتے بہت قریبی تین ہوتے ہیں بہت قریبی رشتے تین اولاد مہباپ بھائی اور بہت شہر اور زوجہ یہ سب سے قریبی رشتے ہیں انسان کی زندگی کے ویسے میں نے ایک مرتبہ اور ایک بات کہی دی یہاں پر یاد آگئے پہلو سے کہلوں جو میرے موضوع کے اندر ہے بات انسان اور انسانیت لیکن وقت کی تنگی کا حساس ہے اس لیے میں اس بات کو چھوڑتا ہوں ارادہ تھا کہ ابھی کہلوں لیکن اگر وقت رات ہو بات میں کہلوں گا پہلے وہ بات نہ رہ جائے کہ بالکل قریبی رشتے تین ہیں ماں اور باپ اور اولاد بھائی اور بہن شہر اور زوجہ اس میں ہر رشتہ جو میں نے ارس کیا دماغ ہر رشتہ جس کو حساسیت کی منزل کمال تک کون پہنچاتا ہے مرد نہیں عورت میں نے وہاں دعویٰ کیا اور یہ کہا میں ثبوت وہ دوں گا تاریخ سے جس میں آپ انکار نہیں کر سکتے اس مجھ سے یہ کہوں گا اس مجھ میں سے بھی کہوں گا جب میں ابھی ثبوت پیش کروں گا تو آپ ہرگز انکار نہیں کریں گے کیوں آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ میں نے کہہ دیا مردوں سے زیادہ ان رشتوں کی حساسیت کو منزل کمال پر عورت پہنچاتی ہے تو آپ کو تاجو برا ہوگا میں نے کیا کہا جو وہاں نہیں رہے ہوگا ماں باپ میں ماں اس رشتے کی حساسیت منزل کمال تک پہنچاتی ہے جس طرح باپ نہیں تفصیل میں جاؤں تو بہت سے باتیں کہنا پڑیں بھائی اور بہن میں بہن بھائی کی محبت کو جس طرح منزل کمال پر بہن پہنچاتی ہے اس طرح بھائی نہیں شوہر اور زوجہ جس طرح پاک پاکیزہ اپنے گھر کی زندگی کو آگے بڑھانے میں گھر کی بی بھی حصہ لیتی ہے لاکھ محنت کرے شوہر نہیں اس رشتے کو شوہر اور زوجہ کے رشتے کے احترامات کو حساسیت کو منزل کمال پر بہنچانے میں مثال دے دوں آپ کے سامنے جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے ابھی آپ سب میرے ساتھ آ جائیں گے ایک ایسی جگہ چلو جہاں یہ سب رشتے جمع ہیں یہ ہے ہمارا لکھنو جدناب ہی اس احساس کو پیش کرو کم ہے یہ مجموع لکھنو کا ہمارا بس بات کی اور آپ نے شیل لی بات ماشاءاللہ یہ مجموع کسی بات پر غاسب نہیں ہے مگر مد اہلِ بیت میں فوراً بات شیل لیتا ہے سلامت محمد وآلہ وسلم سلامت محمد وآلہ وسلم ہے کہ نہیں دلیل دوں ہر رشتہ ایک ہی جگہ ہے سارے قریبی رشتے مگر منزل کمال حساسیت کو کس سے مل رہی ہے ہر رشتے کی حساسیت کو منزل کمال پر کون پہنچا رہا ہے اگر رشتے میں کوئی اور پہنچاتا تو اس کا نام ہوتا ایک بی بی کا نام ہے ہم فاطمت وآبوہ وآلہ وسلم سلامت محمد وآلہ وسلم سلامت مل کر سم محمد وآلہ وسلم ہم فاطمت وآبوہ وآلہ وسلم و بنوہ اور جسی لئے میں نے کبھی کہا حدیثِ قصہ یہ مجموع جب ہر جگہ پڑھتا ہے تو کیسے نہ اس کی معرفت میں کہ کیفیات میں اس کا اثر ہو خوشبو کا اثر ہوتا ہے بدبو کا اثر ہوتا ہے جب فضا میں ہر بات کا اثر ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر حدیثِ قصہ کا اثر کیوں نہ رہے گا سلامت محمد وآلہ وسلم سلامت محمد وآلہ وسلم سلامت محمد وآلہ وسلم سلامت محمد وآلہ وسلم اور اس لئے اسی لئے ہم اس محبت اور اس معرفت کی ان عظمتوں کا کیا احساس کریں کہ ہم تو عام انسان جو سید الملائکہ وہ جب دیکھے تو پوچھ لے یا رب ومن تختل کے ساتھ پالی علیہ میں کسے دیکھ رہا ہوں ہزاروں سال سے دیکھ رہے تھے جبرائیل ہزاروں سال سے دیکھ رہے تھے اور یہاں نہ پہچان پائے کیوں نہیں پہچان پائے کہ الگ الگ دیکھتے تھے ایک جگہ دیکھا جب ایک دیکھا جب آدھ دیکھ لیا ایک جگہ دیکھ لیا اب نہیں پہچان سکتے ان میں کون کیا ہے سالوات جب تک جب تک ادھر سے نہ بتایا جائے جب تک ادھر سے نہ بتایا جائے اس نے بتایا دمیان جب جبرائیل جیسا سیدر ملائکہ ان کو ایک جگہ دیکھ کرنا پہچان پائے تو ہم اور تم جیسے یہ خاتی انسان کیا پہچانیں گے سالوات میں نے میں نے شاید پچھلے سال یا اس سے پہلے کے سال یہاں پہ ایک روایت پڑی تھی جو یاد آرہی ہے اس موقع پر پیش کر دوں سے ایک روایت آپ کے سامنے دو سال پہلے سنائی تھی اس کو یاد آرہا ہے کہ میں نے سنائی تھی ہو سکتا ہے نہ سنائی لگی اگر ہے تو پیش کر دوں جب جبرائیل اوپر سے حکم ملا کہ اچھا جاؤ تم بھی جاؤ انہوں نے کہا نہ کہ پہلے والی اجازت ہے کہ میں جاؤں میں ان میں چھٹا بن جاؤں لے اکونا ماہم سادسا کہ میں ان میں چھٹا بن جاؤں اب کم سے کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان پانچ کے سوا کوئی اور نہیں تھا اگر کوئی اور چادر میں ہو سکتا ہوتا تو جبرائیل یہ نہ کہتے لے اکونا ماہم سادسا میں ان پانچ میں چھٹا بن جاؤں یہ مہر ہے یہ جبرائیل کے قول اس پانچ کے عدد پر مہر ہے بس اور جب آگئے تو ان تمام بزموں سے گزرے جہاں یہ ملک وہ ملک یہ صف وہ صف ان صف سے گزرتے 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 آئے ساری اجازت لی چادر میں گئے واپس ہوئے بس جلدی جلدی تمام کر رہا ہوں رواہ ہے میں اضافت لگے گا لہذا میں بہت جلدی تمام کر رہوں باہر آئے اب پھر چلے پھر پرواز کی پھر چلے اپنے اپنی صفوں سے گزرے سنیں گے آپ جس صف ملکوت سے گزرے جہاں سے آئے تھے ہر صف کے ملائکہ نے پوچھا اے جیبرائیل یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جب آپ گئے تو آپ اتنے خوبصورت مجھے جو حسن و جمال اب ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہ تھا معصوم ملک بھی قریب آ جائے تو حسن و جمال بڑھا کر جاتا ہے اب اگر ان بزموں میں ہمارا عقیدہ ہو کہ یہ ذکر ہوتا ہے اور آ کر باتے ہیں فرش پر تو اس پرک میں بیٹھنے والوں کے لیے حسن معرفت کیوں نہ بڑھے گا سلوات محمد والے دوستو رضی احترامات کی بات ہے انبیاء مرسلین سب کے لیے اور اس لیے شافعی تک نے اپنے کلام میں یہ کہا یا اہل بیت نبوت حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم يصل علیکم لا صلاة لکھو شافعی امام اہل سنت میں بڑا نام ان کے اشار اے اہل بیت نبوت آپ کی محبت اللہ نے ناظر کی قرآن میں فرض کیا اس کو آپ کی عظمت قدر کے لیے اتنا کافی ہے تو نماز میں آپ پر سلوات نہ پڑے اس کی نماز قرآن نہیں سلوات ہاں دوستو اب اس سے ناظر کرو کہ کیا ہے حب اہل بیت اور کیا ہے محبت اہل بیت دوستو رضیز یہاں پہ مجھے اتنا بس کہنا ہے ابھی ہم سے پہلے ہمارے عزیز نے جو اشار پڑے اس میں ایک شیر تھا کہ شب کا بڑھ جانا اور کے لیے جنت کی طرف آ جانا یہ حر لاکھ الگ تھے راستے میں لیکن نماز الگ نہیں پڑی نماز الگ نہیں پڑی جہاں جہاں کارما رکا ہم نے آج کا مضمون جوابت نامے میں شائع ہوا ہے ہر روز ہم ایک مضمون لکھ بھی رہے ہیں آج تیسرا شائع ہے کل چوتھا آئے گا جو آج شائع ہوا ہے اس میں ہم نے اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے آپ کے سامنے میں چند جبلے کہہ دیں یہ مطلعی ہے کہ جب مدینہ سے کارما چلا ساری رات کلاب سے بیان کر رہا تھا کہ ساری رات قبر رسول پر امام حسین نمازیں پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے اور نانا کی قبر کے پہلو میں لیڑ جاتے اور جب مدینہ سے چلنا چاہا ایک ایک قبر تک گئے مجھے اور تفصیل تو نہیں ملتی مگر ہاں اتنا کہ جب مادر گرامی کی قبر تک آئے یہاں ایک واقعہ جو اعتبار سے تو اس عالم میں کوئی اور بھی آیا کوئی اور بھی قبر سیدہ تک آئے امام حسین اپنی مادر گرامی سے قبر سے خطاب کر کے کچھ فرماتے فرماتے سر رکھ کر خاموش ہیں کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی پلٹ کے دیکھا تو چاہنے والی بہن زینب چاہنے والی بہن زینب آ کر آواز کیا تھی یہ ایک چھوٹا سے زمدہ روایت کا بس دل پر چھوٹ لگتی ہے ایسی چاہنے والی بہن بھائی بہن کے اس رشتے کی حسائیت کو مندل کمال پر لے جانے والی بہن جو اپنے بھائی کی موت کا ذکر نہ سن پائیں بے جہن ہو جائیں پہلے دن کی ملیز میں بیان کیا تھا جہاں جہاں میرا یہ مجمع ہے میں آپ سے پہلے دن سے کہہ چکا ہوں پہلے دن سے کہہ چکا ہوں کہ اب کی ہر سال کی رہ مگر اب کی میرا ارادہ ہے کہ مسائب زیادہ فضائل کا کوئی اثر مسائب پر نہیں آنا ہے سنی آج بھی امام حسین کتنا چاہتی ہے زینب وہ بہن یہاں قبر پر آ کے کیا کہہ رہی ہیں آئیں مادر اکرامی آپ نے یزید کے خط کا حال سنا امام سمعت حال کتابت یزید امام کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا بجملہ سنیے گا مادر اکرامی اس یزید نے اپنا خط جو یہاں بھیجا ہے اس پر اس نے لکھا ہے کہ میرے ماں جائے حسین کا سر کٹ لیا جائے اور اس کی طرف بھیج دیا جائے امام نے اپنی بہن کو تسلی دی جلاسہ دیا اس طرح مدینہ سے یہ کارواہ چلا یہ مدینہ سے کارواہ چلا میں شہزادی زینب کے اگر یاد رہا تو پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ چار سفر حضرت زینب کے وہی زینب اپنے ماں جائے کے ساتھ امام حسین نے حکم دیا اپنے بھائی عبدالفضل عباس کو دیکھو بھئی عباس قافلے میں عورتیں ہیں بچے ہیں لمبا سفر ہے ریگستان ہے پانی کی کوئی کمی نہ ہو عورتوں اور بچوں کو کوئی زہمت نہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے مضمون ہے میں نے اس کو درج کیا ہے اسے آپ دیکھیں گے عبد نامہ ہر روز ایک مضمون ہمارا اس میں ہے روز لکھنا پڑتا ہے آج بھی میں لکھ کے آ رہا ہوں کل کے لیے امام نے اپنے بھائی عبدالفضل عباس کو حکم دیا بھئی عباس کاروان میں بچے ہیں عورتیں ہیں لمبا سفر ہے ریگستان ہے ریت ہے گرمی ہے تو کوئی پانی میں یا احتمال میں سفر میں راحت میں کوئی کمی نہ ہونے پڑتا ہے یہ آپ نے سن لیا مجھے یہ نہیں یاد دلانا ہے کہ کل اسی کاروان کو کربلا سے رخصت ہوتے وقت پانی کا کیا انسان تھا ہاں اتنا کہوں دنیا آئے اور اس تاریخ کے اس منظر کو جب دیکھے تو نگاہ امامت اور احتمام اور انتظام حضرت عبدالفضل عباس کا ایک موجزے کی شک میں ملے گا اس سے کم نہیں ثبوت دے رہا ہوں جب یہ کاروان مدینے سے چلتے تھے یہ منزل وہ منزل پہ تمام منزلوں کو میں پرسوں کے مذہروں میں لکھ چکا ہوں منزل شراف تک پہنچا جس کو منزل شراف یہ راق کے لئے کہا جاتا تھا منزل شراف تک پہنچا تو وہاں بڑے بڑے پانی کے کھویں تھے پانی کا بڑا انتظام تھا امام حسین نے حکم دیا کہ پانی تمام پانی کے برطنوں میں ظروف میں مشکوں میں بڑھ لیا جائے زیادہ توجہ کرنا مسائق پڑھ لیا پانی لے لیا گیا لیکن مجھے یہ بھی تو آپ سمجھائیں کہ کاروان کتنا بڑا تھا قافلہ کتنا بڑا تھا لشکر کتنا بڑا تھا بہت سے بہت بہت سے بہت ابھی راہ کربلا میں ہے ابھی زہر نہیں آئے ابھی وہاں نہیں آئے مادرہ وہاں نہیں آئی ہے بہت سے لوگ نہیں آئے بہت سے بہت اس پوری تعداد کو ہم عورتوں بچوں مردوں سمیت ایک سو کے آس پاس مان لیں چلی ایک سو پندرہ مان لیں چلی ایک سو بیس پچیس مان لیں ایک سو بیس یا پچیس مسافروں کے لیے ایک کاروان جو ریگستانوں سے گزرے گا اس میں پانی کے احتمام کے لیے کتنا انتظام چاہیے یہ میں توجہ دلارہا ہوں پانی کے احتمام جو کیا جائے گا ان ایک سو کے آس پاس مسافروں کے لیے وہ کتنا پانی رکھا جائے گا ساتھ میں سفر بھی تو ہے ریگستان بھی تو ہے جانور سواری کے جو ہیں انہی پر تولتے گئے پانی وہ کتنا پانی لے کر چلیں گے اب اندازہ کرو کہ یہ کاروان جا رہا ہے صبح و منزل شراب پر رات گزاری گئی امام اور صبح جب نکلے امام حکم دیا پانی بھر لیا جائے تمام مشکوں میں برتنوں میں ضروف میں اور جیسے ہی یہ کاروان صبح و صبح رہے منزل شراب سے آگے بڑھا عزیزوں اور دوستوں جس نے ریگستانی علاقے میں زندگی گزاری ہو جان سکتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں نجف میں زندگی گزاری ہے نجف شہر لیکن صبحوں کا وقت ادھا ساڑھے آٹھ اور نو بجے کا ہوتا تھا گھر سے نکلنا مشکل بچوں کو گھر میں رکھتے تھے نفتہ علیم کے لئے ہم تھے بس اب ان کو سرداب میں رکھو باہر نہ آئے نو ساڑھے نو بجے کے بعد سے جو دھوک کی تمازت شروع ہوتی ہے وہ ہر آدھے گھنٹے پہ اتنی بڑھے گی کہ آپ کے لئے اب ناقابل برداشت اب ناقابل برداشت یہ تمازت شہر کے اندر چھوڑیے جب ریگستان میں ہوں تو یہ دھوک کی تپش اور تمازت ہر گزرتے وقت کے ساتھ کتنی بڑھے گی نتیجہ یہ کہ دن کا ایک بچتے بچتے دو بچتے بچتے پورا ریگستان آگ کا ایک منظر پیش کرنا ہے اس میں میرے اور آگ کے مولا کا کاروان جان چھوٹا سا کاروان ہے مگر دوستو پانی کا اتنا احتمام کہ ایک ساتھی نے نعرے تکویر بلند کیا پوچھا کیوں کہا سامنے نقلستان نظر آرہا ہے غور سے دیکھا ہے نہیں یہ تو گھوڑوں کے دہن ہیں یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں یہ تو کوئی لشکر آرہا ہے جب لشکر آرہا ہے تو ایمان نے بھی حکم دیا فوراں قافلے کو اس طرح سے درست کر دیا گیا کہ اگر حملہ کارائدہ ہے آنے والے لشکر کا تو مقابلہ کیا جائے صفے اس طرح درست کر دی گئی فوراں کہ عورتیں اور بچے پشت کی طرف ہوں سامنے لڑنے والے جوان ہوں اور انسان کر لیا گیا لڑنے کا کہ اتنے میں سامنے سے لشکر آیا ایک نہیں ہے سو نہیں ہے دو سو نہیں ہے پانسو نہیں ہے ایک ہزار ایک ہزار کا لشکر آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ ایک ہزار کا لشکر جس کے روایت کا فقرہ ہے اسلحہ میں ڈوبا ہوا سر سے پیر تک اسلحہ میں ڈوبا ہوا کیوں اس لئے کہ جانتا ہے وہ لشکر ہم جن کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی لشکر نہیں ہے جن کی تلاش میں ہم کو بھیجا گیا ہے وہ جہاں بھی مل جائیں گے ان میں کون کون ہے علی کے شیر ہیں بنی حاشم کے شیر ہیں ان کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے آیا سامنے سے ہر کا لشکر اور دوستہ رزیز جب لشکر پہنچ گیا سامنے لشکر ٹھہرا امام نے دیکھا ان کی تو یہ کیفیت ہو رہی ہے جانور لگتا ہے گر کے ختم ہو جائیں گے انسانوں کا حال یہ ہے کہ پیاس سے دڑپ رہے ہیں ان کے مشکیزیں سوک چکے ہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے یہ لڑیں گے کیا لڑائی کیا لڑیں گے امام نے حکم دیا پہلے نے پانی پلاو بعد میں بات ہو میں اس لیے آپ سے ارز کر رہا ہوں اس باریک تاریخ کے فقرے پر مورنف نظر ڈالے اور مجھے بتائے ایک ہزار کے لشکر کو سیراب کیا گیا نہ صرف سیراب کیا گیا بلکہ اس کے بعد کا فقرہ ہے کہ اس لشکر کے پاس جتنے پانی کے ذرف تھے ان سب کو بھی پانی سے بھر دیا گیا اتنا پانی لے کر سو سوا سو کا کاروہ لے کر چلے گا بہت سے پہچال لو یا انتظام عبو الفضل عباس کی تعریف کرو یا نگاہ عباوت کی تعریف کرو ہاں آگے کوئی پیاسا لشکر آئے گا کھوڑوں تک کو جانوروں تک کو پانی سے سیراب کیا گیا اور اسی عالم میں ہر کے لشکر کا ایک سپاہی جو پیچھے رہ گیا ہے بہت زیادہ وقت نہیں لوگا ہر کے لشکر کا ایک سپاہی جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بہت بات میں پہنچا گرتا پڑتا آیا اس نے دیکھا پورا لشکر تو سیراب کھڑا ہے سب نے پانی پی لیا ہے وہ یہ سامنے اتنا سا لشکر یقین ہے اب ان کے پاس تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہوگا جو مجھے پلایا جائے اس بائیوسی میں آگے بڑھا یہاں میں نے یہ نہیں دیکھا تاریخ میں کہ اس سے کسی نے بتایا ہاں اس کا جملہ ضرور ہے کہ جیسے ہی میں سامنے پہنچا میں نے امام حسین کو دیکھا کیسے پہچان لیا کہ یہی امام حسین جانتا ہے کہ جن کی تلاش میں لشکر آ رہا ہے یہ نورانی وجود بتا رہا ہے یہی امام حسین ہے کہتا ہے امام نے مجھ سے فرمایا انہر راویہ میں نہیں سمجھ سکا کہ راویہ کا مطلب کیا ہے اس لئے کہ حجاز کی عربی کچھ اور تھی اور حراق کی عربی کچھ اور تھی امام سمجھ گئے امام نے سمجھ لیا معلوم کر لیا امام نے اس کی اس قیفیت کو کہ یہ نہیں سمجھا نہیں سمجھا میرے فقر کو نہیں سمجھا فرمایا راویہ کہتے ہیں اس ناقے کو جس پر پانی کے ذرف لٹکائے جاتے ہیں پانی لازا جاتا ہے امام نے کیا فرمایا جس اونٹ پر پانی ہے اس کو بٹھا لے اور پانی پی لے غور کیا آپ نے ابھی تک اتنا پانی ہے کہ ایک ناقے پر پانی کے ضروف لدے پہ ہیں اور امام فرمایا اس کو بٹھا لے اور پانی پی لے یہ تو ناحتمام ہے جب وہ نہیں سمجھ سکا تو امام نے فرمایا انہیخی جمل اونٹ کو بٹھا لے اور پانی پی لے اتنا نہیں کہا میرا مجمع غور کرے اتنا نہیں کہا بلکہ اب یہاں پر پہلے ایک شکر آئے یبنالاخ انہیخی الجمل اے میرے بھائی کے بیٹے اونٹ کو بٹھا لے پانی پی لے یہ اتنی شوقت اتنی محبت ایک آئے وے فوجی سے وہ کہتا ہے میں نے اونٹ کو بٹھایا پانی پینا چاہا لیکن اتنا عالم تھا اس کا کہ پانی زمین پہ گرتا تھا نہیں بھی بارا تھا شاید یا تو امام کا روم یا راستے کی تھکن یا پیاس کی شدت بغور کرے گا آہ تمام دنیا کا ہر وہ انسان جو اس منزل پہ ہو اور میرے ساتھ میں سن رہا ہے اس بات کو وہ کہتا ہے جب میں ہر طرح کوشش کرتا تھا پانی زمین پہ گر رہا تھا اتنے میں خود بنفس نفیس امام حسین قریب آئے مشک دہانے کو درست کیا میری طرح اس کا رخ موڑا اور میں نے بڑے تنان سے پورا پانی پیا کیا میں ساری دنیا کے مورخین سے سوال نہ کروں یہ لشکر کس کا ہے یزید کا لشکر ہے اس کا سردار کون ہے ہر اور جب وہ ہر اس منزل پر آتا ہے تو اس کے پورے لشکر کو امام نے سیراب کیا جو بعد نیک سپاہی آ جاتا ہے اس کو بھی سیراب کیا گیا ان کے جانوروں کو سیراب کیا گیا بڑی محبت کے ساتھ سیراب کیا گیا اب مجھے بتلاو کہ کربلا میں صبح آشور اگر ہر آ جائے امام کے لشکر تک تو کسی کو تاجب نہ ہو اس لیے کہ ساری رات ہر بیچینی میں ہے بیچینی میں ہے اور جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ گھوڑے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا قریب کھڑے وی انسان سے پوچھا کیا تُو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر نے اپنے ساتھی سے کیوں پوچھا کیا تُو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے یا تو راستے کا منظر یاد آیا اللہ ہوکبر جس کریم آقا نے ہماری جانوروں تک کو پانی پلا دیا اس کے خیموں سے اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی آوازیں بلند ہیں آگے بڑھے تاکہ لوگ یہ سامنے شاید اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے ایک دوسرے شخص کو دیکھا اس نے کہا ہے ہر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ تم شاید حملہ کر دینے والے ہو یا یہاں سے ہٹ جانے والے ہو ہر نے کوئی جواب نہیں دیا تاریخ کا منظر یا ہے کہ ہر کا جسم کھاپا لرزش میں آئے اس نے گھرنا کے کہا ہے ہر اگر مجھ سے دنیا میں پوچھا جائے سب سے ادھا بہادر کون ہے اس وقت تو میں تمہیں تمہارا نام دوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میں یہ اتنا جواب دیا ہر کا نفس یہ دیکھ رہا ہے ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے خدا کی قسم نفسِ ہر جہنم کو نہیں چھوڑے گا اور گھوڑے کو ایڑ دی اب میں نہیں کہہ سکتا میرا مجموع میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر کا یہ منظر معارقین نے کیوں لکھا بہت کم اس تفصیل سے پڑتا ہوں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے ہر کا منظر تاریخ نے کیوں لکھا آپ بھی تف دیکھیں گے جب ہر آگے پڑھے تو بتاؤ کہ دونوں ہاتھوں میں لجام فرس ہونا چاہیے کہ نہیں یہ نہیں ہے ہر کے دونوں ہاتھ سر پر ہیں اس شان سے ہر نے بڑھ کے بتلا دیا یہ آنے والا توبہ کرنے آ رہا ہے کسی مقابلے کے لئے نہیں آ رہا ہے قریب آئے امام نے ہر کو آتے ہوئے دیکھا لشکریوں نے سمجھ لیا پھر توبہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لئے آ رہے ہیں پھر قریب آئے گوڑے سے اترے زمین پر آئے امام کے خدموں میں بیٹھ گئے امام نے اٹھایا سینے سے لگایا پھر بار بار پوچھ رہے ہیں پہلی توبہ پہلی توبہ مولا میرے لئے توبہ ہے مولا میرے لئے توبہ ہے دوستو رزیزو جیسے امام نے توبہ کی سنت دی پھر نے دور کا لجام فرس پر بوسے دینا شروع کر دیئے دنیا پہچان لے کل راستے میں میں نے لجام پر ہاتھ رکھا تھا بے احترام یہ میں نہیں رکھا تھا احترامات اتنے تھے کہ راستے میں بھی احترام سے ہاتھ رکھا تھا یہ سب یہ احترام یہ ہے کہ امام کے رہوار کی لجام کو لیا چومنا شروع کیا باگوں کو لیا چومنا شروع کیا اور ایک مرتبہ عرش کرتے ہیں آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت بتاؤں بدوسرس کے آگیا مجھے نہیں پڑھنا ہے کیسے ہر میدان کی طرف نہ جائے چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے خیمے ہیں چھوڑے بچوں کی آوازیں ہیں ہائے پیاس علا تش علا تش بے ایک مرتبہ ہر نے ہاتھ ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑے آقا یہ نہ سمجھئے گا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لشکر آپ کے ساتھ یہ سنوک کرے گا مجھے اجازت میدان میں جانے کی عطا کریں امام کی اجازت مل گئی ہر میدان کی طرف گئے کچھ دیر کے بعد آواز دی آقا سلام آخر قبول فرمائے امام مقتل کی طرف آئے میں میں چند جملے کہلوں آئے مقتل کی طرف ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے ہر کے سر کو زانو پر رکھا ہر نے آنکھیں کھولی دیکھا آقا کا سر ہے آقا کا زانو ہے اور میرا سر ہے وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا میرے سر کو زانو سے اٹھا دیجئے میں کہوں گا ہر کتنا شرف کے وقت آخر تم اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہو مگر جملہ سنیے گا آقا میرا سر اپنے زانو سے اٹھا دیجئے پوچھا ہے ہر کیوں کہا اس لیے کہ آپ کے جسم پر قبائے رسول ہے سہتر ہو رہی ہے تو کوئی کہا ہر اسی آشور آ کر دیکھو یہ قبائے تیروں سے چھلی ہے جسم گھوڑوں سے ڈاپوں سے بنا واہ حسینہ